اممہ فکر کیوں کرتی ہے آپ کا یہ بیٹا ہے نا میں اپنے کھر والوں کی خاطر ہر مشکل سے لڑ جاؤں گا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اممہ نے جواب دیا لیکن بینیا بیٹا تم کب تک یہ ذمہ داریاں نبھاؤ گے آخر کار تمہاری بھی تو شادی کرنی ہے تم لاکھ کوشش کرو لڑکا بننے کی لیکن رہو گی تو لڑکی تب ہی میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی اممہ پلیز یہ شادی وادی کی باتیں تو رہنے ہی دو میں صرف اپنی بہنوں کی شادیاں کروں گی اور اپنے بھائیوں نے کے تمام حق نباؤں گی جب میرے اببہ نے مجھے اپنا بیٹا مانا ہے تو میں ان کا بازو بنوں گی ہر مشکل میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوں کیا ہوا اگر اللہ نے میرے باپ کو بیٹے سے نہیں نوازا تو کیا بیٹیاں بیٹوں والے فرائز انجام نہیں دے سکتی تب ہی اممہ بولی میں نے کب کہا نہیں دے سکتی لیکن ہے تو تو پرایا دھنی ایک نہ ایک دن میں چھوڑ کر جانا ہی ہوگا تب ہی میں بولی نہیں اممہ ایسا کبھی نہیں ہوگا میں اپنی پانچوں بہنوں کی شادیاں کروں گی اور دیکھنا میں ہمیشہ ان کا بھائی بن کر رہوں گی اتنی بات کہتی میں نوکری کی تلاش میں آج پھر سے گھر سے نکل پڑی مسلسل ایک ہفتے سے میں نوکری کی تلاش میں تھی لیکن نہ تو کوئی مجھے کسی دکان پر رکھنے کے لیے راضی تھا اور نہ ہی کئی اور نوکری مل رہی تھی تعلیم بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی میٹرک بھی پورا نہ کر سکی کیونکہ حالات کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی تھی لیکن آج میں نے تہائیہ کر لیا کہ میں نوکری ڈھونڈ کر ہی گھر واپس لوٹوں گی میں یوں اپنے گھر والوں کو بیبسی کی زندگی نہیں گزارنے دے سکتی آخر کب تک بھوکے پیٹ سوں گی اوپر سے اببہ کی بیماری زور پکڑتی جا رہی تھی گھر میں ایک پیسہ نہیں تھا کہ انہیں کیزے دوائی دلوا دیں یہ سب کچھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا اپنے علاقے میں تو کوئی مجھے کسی دکان پر بھی کام کرنے کے لیے رکھنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں جانتی تھی پھر آخر کار چلتے چلتے میں شہر پہنچ گئی شہر پہنچ تھی ایک بہت بڑی مارکٹ نظر آئی اور وہاں پر ایک دیوار پر لکھا اشتہار پڑا دکان پر کام کرنے کے لیے لڑکے کی ضرورت ہے میں نے اس دکان کا اڈریس دیکھا اور سیدھی اس طرف ہو لی یہ ایک بہت بڑی بی بی گارمنٹس کی دکان تھی میں نے سوچا کہ شاید آج میری سنی جائے لیکن مارکٹ میں داخل ہوتی عجیب سی وحشت محسوس ہونے لگی ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں کے لوگ بلکل خاموش طبیعت کے ہوں ہر کوئی اپنے آپ میں ہی مگن تھا کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا اور اتنا تیز تیز کام جاری تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے سپیٹ کا بٹن دبا دیا ہو پہلے تو میں بہت حیران ہوئی لیکن پھر سوچا کہ ہر کسی کا کام کرنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے پھر میں مطلوبہ اڈریس پر پانچی اس دکان پر پانچ تیز میں حیران رہ گئی یہ بہت بڑی دکان تھی جس میں بڑے بڑے شیشے لگے تھے اور ان کے اندر لٹکتے بیبی ڈریسز عجیب سے محسوس ہو رہے تھے لیکن دکان کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا میں کافی دیر ادھر ادھر نظریں دڑا کر دیکھتی رہی تھوڑی ہی دیر کے بعد میری نظر سامنے لگے بڑے ایسے میرر پر پڑھی تو میری تو جان نکل گئی کیونکہ میرے سامنے انتہائے خوفناک قسم کا میرا نام بنیامین ہے اور پیار سے مجھے میری بہنیں اور بھائی بنیامین بولتی تھی کیونکہ وقتن وقتن میرے ماں باپ کے گھر پانچ بیٹیوں نے جنم دیا جن میں سے ایک سے ڈیر سال کا وقفہ ہوتا تھا میرا باپ ایک مزدور آدمی تھا گربت کی چکی میں بری طرح سے پس رہا تھا اوپر سے پانچ بیٹیوں کی کفالت اور ان کے خراجات بہت مشکل زندگی ہو گئی تھی اس سب کے باوجود نہ جانے کیوں میرے ابو اور امی دونوں کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ ان کا کوئی بیٹا ہو کیونکہ ان کے مطابق بیٹا باپ کا بازو ہوتا ہے لیکن شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کی اولاد میں بیٹا پیدا ہو پھر میری ماں امید سے ہوئی محلے کی عورتوں کے کہنے کلوانے سے اممہ نے کئی جگہ سے دوائی اور دم وغیرہ کروایا تاکہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے لیکن ہوتا تو وہی ہے جو میرا خدا کرتا ہے انسانوں کے برس میں ہوتا تو دولت سے یہ نعمت خرید لیتا ہے لیکن یہ سب اللہ کے کام تھے پھر میرے ماں باپ کے گھر ایک ننی سی پری نے جنم لیا میرے بابا اس چھوٹی سی گڑیا کو دیکھ کر بھی خبرائے نہیں تھے یہ ان کی چھوٹی بیٹی تھی لیکن ان کے ماتے پر ایک بھی بل نہیں پڑا ہاں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر انہوں نے اپنی اس بیٹی کا نام بینیامین رکھا تھا وہ بینیامین میں ہی تھی اور میری پیدائش کے پہلے دن ہی ماں کی آنکھوں میں آنسوں آئے تھے تو اببا نے کہہ دیا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے اب اللہ نے مجھے بینیامین دے دیا ہے میرا بیٹا ہے بس اس دن سے لے کر امہ نے مجھے لڑکوں والے کپڑے پہنانا شروع کر دیئے اور میرے اندر ساری خوبیاں لڑکوں والی تھی میری ہیئر کٹ میرے ڈریسز میرے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل ہر چیز لڑکوں جیسی تھی جبکہ سارا محلہ جانتا تھا کہ میں لڑکی ہوں اور بہت سے میرے اببا کو لوگ باتیں بھی کرتے تھے کہ دیکھو تو بشیر کی چھ بیٹیاں ہیں اور آخری بیٹی کو کیا لڑکوں والا روپ دے دیا ہے لیکن اببا بلکل نہیں خبراتے تھے ہم چھ کی چھ بہنیں آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی ہم سب بہنوں میں عمر کا اتنا زیادہ فرق نہیں تھا لیکن میں سب سے چھوٹی ہونے کے اور پانچوں بہنوں کا بھائی بننے کے ناتے سب سے زیادہ لڑک لی تھی اور مجھے بہنیں بھی بے حد پیار کرتی جب بڑی بہنیں مجھے گلی محلے میں لے کر جاتی تو سب کو یہی فیل کرواتی کہ یہ ہمارا بھائی ہے آہستہ آہستہ گھر کے آلات مزید خراب ہونے لگے لیکن جیسے تیسے کر کے اببا اپنی زیادہ تو سب کو یہی فیل کرواتی کہ یہ ہمارا بھائی ہے آہستہ آہستہ گھر کے آلات مزید خراب ہونے لگے لیکن جیسے تیسے کر کے اببا اپنی زندگی کی گاڑی کو گسیٹ رہے تھے اببا انٹو کے بھٹے پر کام کرتے تھے جہاں دن بھر وہ انٹے اٹھاتے ہم ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں لڑکیوں کا باہر نکلنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا اور اگر کسی کی بیٹی کام کرنے کے لیے باہر نکل گئی تو محلے والے اسے جینے نہ دیتے لیکن اببا نے میری پانچوں بہنوں کو کبھی کسی کام کے لیے باہر نہیں نکالا تھا گھر کا سارا سودہ سلف لانے کی ذمہ داری میری تھی میں اس وقت پندرہ سال کی تھی جب دونوں بڑی بہنوں کی منگنی مامو کے گھر کر دی مامو نے تو امی سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں جہز میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس ہمیں دونوں بیٹیاں چاہیے اور ہم ایک دو سال کے اندر شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی مامانی بول پڑی کیوں نہیں جہز کی ضرورت کیوں نہیں ہے باہر یہ کون سے اتنے غریب ہیں باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے مامانی کی یہ بات سن کر امی اببو بہت خبر آ گئے کیونکہ ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اپنی بہنوں کو ٹرک بھر کے جہز دے سکے لیکن پھر بھی امہ کھر کے خرچے میں تھوڑے پیسے بچا کر کچھ نو کچھ جہز کی چیزیں لے کر رکھ لیتی پھر ایک دن اچانک سے اببا کی ٹانگ میں درد شروع ہوا اببا پھر بھی اپنے کام پر جاتی رہے اور ہمیں اپنی تکلیف کے بارے میں نام بتاتے پھر جب تکلیف بڑھتی گئی تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اب تو کئی دن سے میں بھی اببا کے ساتھ بھٹے پر جاتی وہاں بھی اببا نے سب کو یہی بتایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں دیکھنے میں جسامت میں بھی کچھ سمار تھی دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ میں لڑکی ہوں یا لڑکا اور اوپر سے میرے طور طریقے بھی بلکل لڑکوں جیسے تھے پھر ایک دن بھٹے کی مالک کو کسی نے بتایا کہ یہ بشیر کی بیٹی ہے اس دن سے ہی میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ٹھیکے دار کی نظر مجھ پر ہی جمعی رہتے تھے لیکن میں مکمل کانفیڈنس کے ساتھ اپنا کام کرتی رہتے مجھے اس کا یوں دیکھنا بلکل پریشان نہیں کرتا تھا کیونکہ میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں لڑکی ہوں پھر اس دن اببا کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی میں بمشکل اس بھٹے پر ان کی پھٹیچر بائیک لے کر گھر پانچی اببا نے بائیک چلانا مجھے بچپن سے ہی سکھا دی تھی میں ابھی دس سال کی تھی جب میں نے بائیک چلانا شروع کر دی بہنوں کو سکول لجانے کی ذمہ داری بھی میری ہوتی پھر حالات کے پیش نظر سب بہنوں نے ہی تعلیم ادھوری چھوڑ دی میں نے بھی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا کیونکہ میرے اببا کے حالات ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ وہ اتنی بڑی فیملی کے اخراجات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم اخراجات بھی پورے کریں بے شک ہم ایک گمٹ سکول میں پڑھتے تھے لیکن پھر بھی تعلیم اخراجات بہت زیادہ تھے اسی وجہ سے اببا کے کہے بغیر ہی ہم لوگوں نے تعلیم چھوڑ دی حالانکہ ہم سب پڑھ لکھ جائیں مجھے اببا بہت زیادہ کہتے رہے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں تاکہ اپنی بہنوں کا سہارا بن سکوں لیکن میری پڑھائی میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں تھی اسی وجہ سے میں اببا کے ساتھ کام پر جانے لگی لیکن اس دن جب اببا کو گھر لے کر آئی تو پورے گھر میں پریشانی پھیل گئی کیونکہ اببا ہمارے گھر کا واحد سہارا تھے اگر یہ چار پائپر پڑ گئے تھے تو ہمارا کیا بنے گا ہم سب بہنیں اور امہ یہی سوچ رہے تھے لیکن اببا کا درد رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا محلے کے ڈاکٹر سے انجیکشن لگوا لیے کچھ دیر میں درد میں افاقہ ہوا لیکن درد پھر سے شروع ہو گیا ساری ساری رات اببا سوتے نہیں تھے اب تو ہم چھے کی چھے بہنیں ساری رات بیٹھ کر اببا کے سرانے گزار دے دی پھر میں نے خود کو حمد دی کہ ایسے گزارا نہیں ہوگا جب میں اپنے ماں پاپ کا بیٹا بنی ہوں تو مجھے اپنے فرائض اچھی طرح سے انجام دینے چاہیے میں کس طرح اپنے گھر والوں کو بے سہارا چھوڑ سکتی ہوں ٹھیکے دار نے مجھ سے پوچھا آج تمہارا باپ نہیں آیا میں نے جواب دیا ٹھیکے دار صاحب اببا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اب کام کے لیے میں ہی آیا کروں گا ٹھیکے دار اپنی موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھے وحشیانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا میں اسے فراموش کرتی ہوئی اپنے کام میں لگ گئی لیکن جیسے ہی دوپیر کا وقت دعا وہ میرے قریب آیا اور میرا بازو پکڑتے ہوئے بولا یوں جیسے ہیں میں نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چڑھایا اور بولی اس سے کیا فرق پڑتا ہے تب ہی وہ بولا کیا خوبصورت نازک کلائی ہے اب کی بار میں نے ٹھیکے دار کو گھور کر دیکھا تب ہی ٹھیکے دار بولا حسن کی دیوی ہو تم اور کیوں اپنے حسن کو چھپاتی ہو مجھے پدا ہے اس وقت تم بہت مجبور ہو اور تمہارا باپ بیمار پڑ گیا ہے تمہیں پیسے لا دو تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تم اپنے باپ کو اسپتار لے جا سکو ٹھیکے دار کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا میں ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیتے ہوئے آگے بڑی اور پیچھے مڑ کر جواب دیا مبارک ہو تمہیں تمہارے پیسے اور تمہارا یہ کام بھی یہ بات جان ہی گئے ہو کہ میں ایک لڑکی ہوں تو تم اپنی شیطانیت دکھانے سے باز نہیں آئے تمہارے بارے میں اکثر میں نے اببہ سے سنا تھا لیکن اب مکمل یقین ہو گیا ہے کہ تم جیسے وحشی درندے کسی کو روزی روٹی کما کر کھانے بھی نہیں دیتے تب ہی وہ میرے پیچھے بھاگنے لگا اتنی تپتی دوپہر میں سارے مزدور اپنے اپنے کام پر لمگن تھے کسی کا بھی دیان میری طرف نہیں تھا میں بمشکل وہاں سے عزت بچا کر کھر لوٹی میری سانس میں سانس نہیں آ رہی تھی مجھے ماں دیکھ کر خبر آ گئی اور بولی کیا بات ہے بینیا بیٹا تم بہت خبرائے ہوئے نظر آ رہے ہو تب ہی میں نے جواب دیا کچھ نہیں اممہ بس وہ بھٹے پر کام نہیں رہا تھا اس لئے وہ کام چھوڑ کر آ گیا ہوں اممہ بہت پریشان ہو گئی تھی میں اببہ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی اس لئے اممہ کو بھی منع کر دیا ویسے بھی مجھے وہاں جانے سے منع کر رہے تھے وہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ لاکھ مجھے بیٹا سمجھے لیکن میں ہوں تو لڑکی ہی مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر لڑکی کام کے لئے باہر نکلے گی تو یہ وحشی درندے اس کو اس طرح سے نوش کھائیں گے کیا یہ بیٹی اپنے باپ کا سہارا نہیں بن سکتی میں تو ایک لڑکے کا روپ لے کر گئی تھی لیکن وہ وحشی درندے کسی بھی طرح جینے نہیں دیتے ساری رات میری سوچوں میں ہی گزر گئی میں نے اپنے گھر والوں کو کوئی بات نہیں بتائی کیونکہ میں ان کی امید نہیں ٹوٹنے دینا چاہتی تھی اگلے دن پھر میں صبح ہی صبح کام کی تلاش میں نکل گئی سارا دن نوکری تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے کوئی کام دھندہ نہیں ملا نوکری پر کوئی رکھنے کے لئے تیار نہیں تھا کیونکہ میری طرح وہ یہ کہہ کر بھیر دے دے کہ ہم لڑکیوں کو کام پر نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگ سب ہی جانتے ہیں کہ میرے باپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں ان کی بیٹی ہوں اور بیٹے کا گھٹ اپ لیا ہوا ہے لیکن میں ہمت ہارنے والی نہیں تھی میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے کام کے لئے شہر جاؤں گی تاکہ اپنے اببا کا علاج کروا سکوں دن رات میرے اببا درد میں تڑپتے رہتے نہ جانے ان کو کون سا درد تھا جو کمر سے شروع ہو کر نیچے ٹانگو پاؤں تک آتا تھا کچھ محلے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ مہرے کا درد ہے کسی اچھے ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو آرام آ جائے گا لیکن اب مسلسل دو دن سے ہمارے کھر میں فاکے ہو رہے تھے کھر میں پڑے چاول ماں اوبار لیتی اور انہیں ہم کھا لیتے دو دن سے کوئی سبزی نہیں بنی تھی اس دن میں نے ارادہ بنایا تھا کہ میں شہر جاؤں گی اور وہاں کام ڈھونڈ لوں گی ابھی میں کام کے لیے نکلنے ہی بالی تھی کہ مامو ممانی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میں رک گئی امہ سے پوچھا مہمانو کو دینے کے لیے کچھ ہے تو امہ کی آنکھوں میں آنسوں بھرائے تھے تب ہی میں نے امہ کو دلاسہ دیا اور چچا عمید کی دکان سے ادھار کچھ سودا سلپ لے آئی اکثر پہلے بھی ہم چچا عمید سے ادھار سودا لیا کرتے تھے اور بعد میں ادھار چکا دیتے امہ نے مامو ممانی کے لیے چھوٹا سا کھانے کا انتظام کر لیا مامو ممانی جو کہ اببہ کی تیمہ داری کرنے آئے تھے شادی کی بات کرنے لگے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان دو مہینوں کے اندر اندر اپنے بیٹوں کی شادی کرنی چاہیے کیونکہ پھر مامو ممان دنوں حج کے لیے جائیں گے ان کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسوں آگئے کہ کیا ایسے حج بھی قبول ہوتے کہ ان کے اپنے سگے رشتے دار رات کو بھوکے سوتے اور یہ کبھی ان کی خبر تک نہیں لیتے اور خود اللہ کے گھر حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق معاف کر دیں گے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کریں گے لیکن ایسے لوگوں کو کہاں سمجھ آتی ہے یہ ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف تھے اب باما نے مامو مامانی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی ہمارے حالات ہمارے ساتھ نہیں دے رہے تب ہی مامانی بولی میری تو بھانجیو کا رشتہ آیا ہے میرے بیٹوں کے لیے اگر آپ نہیں دے سکتے تو میں وہاں کر دیتی ہوں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں تو ان کی وجہ سے خاموش تھی کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ میری بھانجیو کا رشتہ توڑ کر اپنی بھانجیو کا رشتہ لے آئی ہے مامو بلکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے اور کچھ بھی نہیں بول رہے تھے مجھے زیادہ حرانگی ہوئی تب ہی میں اٹھ کر آئی اور بولی مامانی جان آپ فکر نہیں کریں میں دو مہینوں کے اندر اندر اپنی بہنوں کی شادی کر دوں گی مامانی مو بسورتے ہوئے بیٹھ گئی تھی ان دونوں کے جانے کے بعد ہی میں آج پھر کام کے تلاش میں نکلی تھی لیکن سارا دن کام تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے کوئی کام نہیں ملا ہاں واپسی پر محلے کے کچھ آوارہ لڑکوں نے میرا راستہ روک لیا اور بولے اہی یار بنیامین سنا ہے آج کل کام ڈونٹے پھر رہو ہم سے دوستی کرو موج میں رہو گے پھر وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے مجھے اپنی بیزتی بہت ناغوار گزری میں وہاں سے آگے بڑھنے لگی تب ہی ایک لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا یار تم تو ہمارے ہم جنس ہو تو دوست ہی کر لو نا مجھے بہت غصہ آ رہا تھا میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کھر کی طرف بھاگی آج اپنی بیبسی پر بہت زیادہ رونا آ رہا تھا گائش اللہ تعالی مجھے لڑکا بنا دے دے لڑکوں والا گٹ اپ لینے سے میں لڑکا نہیں بن گئی تھی میں کس حضیت سے گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی گھر جاتی اممہ کو بہت پریشان دیکھا تو بولی اممہ فکر کیوں کرتی ہیں آپ کا یہ بیٹا ہے نا میں اپنے گھر والوں کی خاطر ہر مشکل سے لڑ جاؤں گا تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اممہ بولی بینیا بیٹا تم کب تک نبھاؤگے یہ ساری ذمہ داریاں تم لاکھ یہ ساری ذمہ داریاں تم لاکھ کوشش کرو لڑکا بننے کی لیکن تمہیں پھر بھی اس گھر سے ایک نیک دن رخصت ہونا ہے تب ہی میں نے جواب دیا میں اپنی بہنوں کی شادیاں کروں گا اپنے بھائی انہیں کے تمام فرائز پورے کروں گا میں بچپن سے ہی خود کو مذکر بولتی تھی میں اممہ کو دلاسہ دیتی ہوئی گھر سے نکلی تھی اور اممہ کو بتا دیا تھا کہ میں شہر کام دھوننے جا رہی ہوں شہر اتنی دور تو نہیں تھا میں مسلسل جو ایک ہفتے سے نوکری کی تلاش میں تھی آج میں نے تیہ کر لیا تھا کہ نوکری لے کر ہی کھر واپس آنگی میں نے آٹو لیا اور شہر کی طرف روان ہو گئی راستے میں وہی آٹو خراب ہو گیا آٹو والے نے بتایا کہ ابھی کچھ ٹائم لگے گا اسے ٹھیک ہونے میں میں نے پیدل ہی چلنا شروع کیا کیونکہ آگے کا سفر اتنا لمبا نہیں تھا کچھ قدم چلنے کے بعد مجھے عجیب سا محسوس ہوا کہ میں ایک عجیب سی جگہ پر پانچ گئی ہوں شہر میں پہلے بھی کئی دفعہ با کے ساتھ آ چکی تھی لیکن آج یہ جگہ بہت عجیب محسوس ہو رہے تھے تب ہی کچھ ہی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد مجھے ایک مارکٹ نظر آئی مارکٹ کے باہر ہی میں نے لکھا ہوا ایک اشتہار پڑھا کہ بی بی گارمنٹس پے کام کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت ہے میں نے وہ ایڈریس نوٹ کیا اور مارکٹ میں داخل ہو گئی اس مارکٹ میں داخل ہوتے ہی عجیب اور غریب سا محسوس ہونے لگا ایسے لگ رہا تھا کہ سبھی لوگ خاموش ہوں نہ یہاں کوئی شورو گل تھا اور نہ ہی کوئی افرہ تفری جیسا کہ میں نے اکثر مارکٹس اور بازاروں میں دیکھا تھا یہ کچھ الگ ہی نظر آ رہا تھا لیکن میں اپنے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گئی وہاں جاتے ہی دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی یہ بہت بڑی مارکٹ تھی لیکن اس دکان کا مالک اس وقت وہاں موجود نہیں تھا کچھ دیر میں وہاں کھڑی دردر دیکھتی رہی سامنے لگے شیشے میں دیکھ کر ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے اپنے ماتھے پر پٹھی تھوڑی ہی دیر بعد کاؤنٹر کی ایک سائٹ پر نکلتے نوجوان پر میری نظر پڑی یہ کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس چہرے پر نمدار ہوتی ہلکی داری کندے پر سکن کلر کی چادر پھیلائی ایک انتائی دلکش چہرے والا نوجوان تھا اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا وہ کھڑا ہوتے ہوئے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا کافی دیر مجھے کھورنے کے بعد میرے قریب آیا اسے یوں دیکھتے پا کر میں کھبرا گئی کہ کہیں یہ بھی تو مجھے پہچان تو نہیں گیا کہ میں لڑکیوں اگر یہ بھی ویسا ہی وحشی درندہ نکلا تو میں کیا کروں گی وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا میں ایک سائٹ پر کھبرائی ہوئی کھڑی تھی جب وہ میرے بالکل قریب آیا اور بولا جی فرمائے کیا چاہیے آپ کو میں بولی میں نے اشتہار لکھا پڑا تھا کہ آپ کو کام کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت ہے تب ہی اس نے دوبارہ سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور پھر بولا کھار لکھا پڑا تھا کہ آپ کو کام کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت ہے تب ہی اس نے دوبارہ سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور پھر بولا ہاں کام کی تو ضرورت ہے کیا آپ یہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو میں بولی جی ہاں تو اس نوجوان نے جواب دیا ٹھیک ہے کیا کہیں پہلے بھی کام کی ہے اور اس کام کے متعلق کچھ تھوڑا بہت جانتے ہو تب ہی میں نے جواب دیا جی نہیں میں نے پہلے یہ کبھی کام نہیں کیا لیکن آپ میرا یقین کریں میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا اور پوری ذمہ داری سے ڈیوٹی نبھاؤں گا میری بات سن کر وہ نوجوان ہلکا سا مسکرہ دیا اور بولا ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ پیسے ایڈوانس میں دوں گا اور کل سے آپ اپنا کام شروع کریں کل صبح آٹھ وجہ ہی آپ نے یہاں پہنچنا ہے میں خوش ہو گئی اس نے ہزار ہزار کی کچھ نوٹ نکالے اور میری طرف بڑھا دیئے اور بولا یہ لیں اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اس کی اس بات سے میں بہت حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ مجھے پیسو کی اشد ضرورت ہے لیکن اس وقت مجھے اور صبح ہی مجھے کام پر آنا تھا کیونکہ آج تو کافی زیادہ شام ہو چکی تھی اسی وجہ سے مجھے رات اپنے گھر گزارنی تھی اور صبح ہوتے ہی واپس آنا تھا میں ہزی خوشی اس دکان سے نکلی لیکن نکلتے ہی میری نظر عجیب و غریب شخص پر پڑی جو انتہائی لمبے قدو کامت کا اور کالی سیاہ رنگت کا تھا اس کی آنکھیں باہر کی طرف ابری ہوئی تھی اسے دیکھ کر میں نے ایک دم سے چیخ ماری میری چیخ کی آواز سن کر وہ نوجوان باہر کی طرف آیا اور بولا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ تب ہی میں نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں میں خود کو عمد دیتی ہوئی کھڑی ہوئی اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے ان کو سیٹ کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اب کی بار وہ بیانک شکل والا آدمی وہاں سے غائب تھا لیکن میرا دل ابھی بھی دھگ دھگ کر رہا تھا اس نوجوان نے مجھے دلاسہ دیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بولا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا پھر میں بولی میرا نام بنیامین ہے وہ بولا آپ یہاں کے رہائشی ہیں میں نے جواب دیا نہیں میں یہاں قریبی گاؤں سے آیا ہوں اور آپ فکر نہ کریں میں کل ٹائم پر کام پر پہنچ جاؤں گا وہ بولا ٹھیک ہے صبح آٹھ بجے یہاں پہنچ جانا کیونکہ مجھے کچھ کام ہوتے ہیں میں وہ نپٹانا چاہتا ہوں اسی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ آتا ہوں آپ جب آئیں گے تو شاپ کھلی ہوگی آپ یہاں آ کر کام سنبھال لیجئے گا میں سارے راستے یہی سوچتی رہی کہ مجھے کام کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں پتا مالک تو صبح دکان پر نہیں ہوگا تو میں کیسے سارا کام سنبھالوں گی لیکن صبح کی صبح دیکھی جائے گی میں نے اپنے خیالوں کو جھٹلاتے ہوئے آٹو کو روکا اور گھر آ کر بیٹھ کر گھر کے راستے کی طرف چل دی لیکن یہ راستہ عجیب و غریب تھا بہت عجیب لگا لیکن وہ سارے راستے خاموش رہا جیسے ہی میں دیکھ کر گرائے کے پیسے بڑھانے لگی تو وہ نفی میں ساری لاتو آگے کی طرف چل دیا نہ جانے جب سے اس مارکٹ میں گئی تھی عجیب سے واقعات میرے ساتھ ہو رہے تھے لیکن میں ان سب کو اپنا وہم سمجھتے ہوئے کھر کی جانب چلی گئی اببہ اممہ کو جا کر خوشبری سنائی کہ مجھے بہت اچھا کام مل گیا اور تنخواہ بھی اچھی ہے اور یہ مالک نے کچھ پیسے مجھے اڈوانس دیا ہے ہم مات شام کو اببہ کو ہسپتال لے جائیں گے کیونکہ آڈیو کا ڈاکٹر رات کے وقت ہی اس پرائیویٹ ہسپتال میں بیٹھتا تھا گھر کے لیے میں کچھ سمان لے کر آئی تھی اور شام کو اببہ کو ہسپتال لے کر پہنچ گئی اببہ کا چک اپ کروایا تو پتا چلا کہ اببہ کی کمر کی ہڈی ٹیڑی ہو گئی ہے اور ان کے اپریشن کی ضرورت ہے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جب تک ان کا اپریشن نہیں ہوگا تب تک ہی اسی طرح تکلیف پرداشت کرتے رہیں گے میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا کہ کچھ دن بعد میں دوبارہ چک اپ کروانے آنگا اور پھر اپریشن کی ڈیٹ لوں گا کیونکہ ابھی اتنے پیسے نہیں تھے جیسے ہی میری سیلری ملے گی تو میں اببہ کا اپریشن کروا سکتی تھی تھے سب ہی پریشان ہو گئے لیکن ایک امید تھی جو سب نے مجھ سے لگائی ہوئی تھی کہ میں اببہ کا علاج کروا سکتی ہوں سب بہنیں امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھتی تھی لیکن دو مہینے بعد بہنوں کی شادی کا وعدہ بھی ممانی سے کر چکی تھی وہ وعدہ بھی مجھے نبھانا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سارے حالات سے کس طرح لڑوں گی اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے سفید کلر کا کلف والا سوٹ پہنا اور اپنی آس تینوں کو اوپر چڑھا کر شیشے کے آگے کھڑی اپنے چہرے کو دیکھا کہیں سے بھی تمہیں لڑکی نہیں لگتی تھی بلکل لڑکوں جیسی لگتی تھی تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے میں ہرانگی سے آنکھیں پھاڑ کر شیشے کو دیکھنے لگی پیچھے مجھے وہی ہستا مسکراتا چہرہ نظر آیا جو کہ دکان کا مالک تھا میں ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی کہ یہ میرے گھر میں کیسے آ گیا لیکن پیچھے کا ماحول بلکل ساگھ آیا تھا وہ تھا بھی اتنا خوبصورت میں نے اپنے ماتے پر ہاتھ مارتے ہوئے خود سے کہا تو بھی عجیب ہے بنیامین تو لڑکا ہو کر ایک لڑکے کے بارے میں ایسا سوچ رہے تو اپنی بہنوں کا بھائی ہے تو جھے اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے نہ جانے کیوں وہ نوجوان بار بار میں اپنے دماغ کو فریش کرتے ہوئے امہ کو سلام کر کے گھر سے نکلی تھی امہ نے بہت سی دعائیں دے کر مجھے گھر سے رخصت کیا پانچ بہنیں مجھے تیار کرنے میں لگی تھی اب بابی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اپنے گھر والوں کی میں آخری امید تھی میں آٹو لے کر اس دکان پر پانچی دکان کا مالک سچ میں اس وقت دکان پر نہیں تھا لیکن دکان کھلی پڑی تھی میں حران تھا کہ ہمارے علاقے میں تو ایسا بلکل نہیں ہوتا کہ دکان کو اس طرح چھوڑ کر جہاں مرزی پھٹتے رہو تو یہاں پر ایسے گھاکوں کے ساتھ کون ڈیل کرے گا میں ابھی ابھی پانچی ہوں میں وہاں ایک بڑی اسی کرسی پر بیٹھ گئی نو میں وہاں ایک بڑی اسی کرسی پر بیٹھ گئی میں تو اس مال کے بیچنے کے بارے میں بلکل بھی ایکسپیرینس نہیں رکھتی تھی اگر کوئی گھاک آ گیا تو میں اسے کیسے ڈیل کروں گی میں یہی سوچ رہی تھی کہ تب ہی ایک زفید رنگ کے لباس میں ایک بڑی عورت وہاں پر آئی پہلے تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی کافی دیر گھورنے کے بعد بولی مجھے کچھ کپڑے خریدنے ہیں وہ ادھر ادھر لٹکے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی ایک سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی یہ اتار دیں میں نے جیسے ہی وہ سوٹ اتارا تو تقریباً میرے اندازے کے مطابق آٹھ سے نو سال کی بچی کا سوٹ تھا وہ دیکھتے ہی بولی اس سے تھوڑا چھوٹا چاہیے تب ہی میں بولی ماں جی آپ نے جس بچی کے لئے سوٹ لینا ہے اس کی عمر کتنی ہے اس نے غصے والی نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولی تقریباً ساٹھ سے ستر سال کی ہے اس کی آواز سن کر میرا موہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہی کیا مطلب ساٹھ سے ستر سال میں بھی ہرانگی سے اس سے یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ تب ہی دکان کا مالک نوجوان پیچھے سے ہی آگیا اور بولا وہ جو دوسری سائٹ پر سوٹ پڑا ہے وہ دکھائی انہیں میں وہ سوٹ اتار کر اس کے آگے رکھ چکی تھی اسے وہ سوٹ بہت پسند آیا اور وہ سوٹ لے کر وہاں سے نکل گئے میں اس دکان کے مالک کو بار بار مالک کہہ کر بولا رہی تھی وہ بولا میرا نام حماد ہے آپ مجھے اسی نام سے فکار سکتے ہیں میں نے اس بات میں سر ہلا دیا میں مسلسل دو دن اسی دکان پر جاتی رہی اور حماد کے ساتھ میری دوستی کافی گہری ہو گئی وہ دکان کا مالک کم اور میرا دوست زیادہ لگتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے آنسی مزاک کر لیتے ایک دن میں نے حماد سے پوچھا کہ مجھے یہ مارکٹ پتہ نہیں کیوں اتنی عجیب سی لگتی ہے حالانکہ میں پہلے بھی یہاں آتا رہا ہوں لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز ہی بدل گئی ہے اس بات نے مجھے حیران کر دیار میں بولی کیا مطلب اس نے جواب دیا تم نے اتنی بڑی ہے کیا یہ میری حقیقت جان چکا ہے حالانکہ میں کسی بھی طرح سے لڑکی نظر نہیں آتی تھی لڑکوں والا ہی سلائی کیا ہوا سوٹ اور گلے میں مفلر ڈالے میں بلکل لڑکا ہی نظر آتی اس کی بات سن کر تو میری بولتی بند ہو گئی تب ہی وہ بولا خبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ تم لڑکی ہو اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجبور ہو فکر نہیں کرو میں اتنے دنوں میں کبھی بھی تمہارے ساتھ مالک والا سلوک نہیں کیا اور نہ ہی تم میرے غلام ہو تم حلال کی کمائی کماتی ہو اور تب ہی اس نے پیسوں کا ایک بندل نکالا اور میری طرف بڑھا دیا اور بولا تم اتنا ٹائم کیوں لے رہی ہو اپنے اببہ کا آپریشن کروانے کیلئے جاؤ آپریشن کرواؤ تاکہ وہ جو اتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں جلدی ٹھیک ہو جائیں اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی میں بولی کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہیں یہ سب کچھ کہاں سے پتا چلا چلو یہ بات تو میں نے مان لی کہ تمہیں پتا چل گیا کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں تو میں نے مان لی کہ تمہیں پتا چل گیا کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں لیکن یہ کہاں سے پتا چلا کہ میرے اببہ کا آپریشن ہونا ہے حالانکہ میں نے تو کبھی اس متعلق کوئی بات نہیں کی وہ بولا دوست دوست کی ہر بات جانتا ہے اور تم پریشان تھی اور میں یہ بات نہیں جانتا تھا میں بولی کہ بہت شکریہ میں تمہارا کس طرح سے شکریہ ادا کروں وہ بولا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تمہیں اپنے اببہ کے پاس ہونا چاہیے کل سے تم کام پر نہ آنا کیونکہ تم جانتی ہو کہ یہاں پر کام اتنا مشکل نہیں ہے میں اکیلا بھی سنبھال سکتا ہوں اور سچ میں ایسا ہی ہوتا تھا جو بھی کوئی گہا کہتا وہ خود سے کپڑے اتارتا اور اتار کر لے جاتا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کب پیسے دیتے ہیں اور کب خودی ڈریس پسند کرتے ہوئے لے جاتے میں نے کئی دفعہ یہ بات ہماد سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ ہر دفعہ مجھے چپ کروا دیتا اس دن میں ہماد سے وہ پیسے لے کر گھر واپس آئی اببہ کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی اور ڈاکٹر سے اپریشن کا ٹائم لے لیا تھا اببہ کا اپریشن بلکل کامیاب ہوا تھا اور اس تکلیف سے بچ گئے تھے لیکن ابھی تک چار پائی پر ہی تھے اب میں کئی دن سے کام پر نہیں جا رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ اتنے دنوں گئے کام پر نہیں گئی لیکن اب مجھے جانا چاہیے اگر اس نے میرے ساتھ اتنی مہربانی کیا تو مجھے بھی اپنا کام پوری ذمہ داری سے کرنا چاہیے اگلے ہی دن میں کام پر گئی لیکن جیسے ہی مارکٹ پانچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں تو کوئی مارکٹ ہی نہیں تھی وہ جگہ بلکل سنسان اور خالی پڑی تھی یہ سب کچھ دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا میں اپنے الگ سے تھوک نگلتے ہوئے دردر دیکھ رہی تھی مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تب ہی وہاں سے گزرتے ایک شخص پر میری نظر پڑی میں نے اسے سلام کیا اور بولی کہ چچا یہاں پر ایک مارکٹ تھی لیکن اچانک سے دو دن میں وہ مارکٹ کہاں غائب ہو گئی وہ انکل مذکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے اور بولے بیٹا اپا گلو یہاں پر تو کوئی مارکٹ نہیں تھی یہ جگہ تو بڑی دیر سے خالی پڑی ہے اس کو تو کوئی خریدتا بھی نہیں ہے سنائے یہاں پر بھوت پریت اور جننات کا بسیرہ رہتا ہے جس کی وجہ سے نہ تو اس جگہ کوئی خریدتا ہے اور نہ ہی یہاں کچھ اگایا جاتا ہے کیونکہ یہاں جننات کچھ کرنے ہی نہیں دیتے جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا اور مارکٹ تو شہر کے اندر ہی ہے اور شہر تو ابھی یہاں سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس آدمی کی بات سن کر میری پیروں تلے سے زمین کسک گئی کہ یہ سب کیا کہہ رہا ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ مارکٹ دیکھی تھی اور میں اتنی دیر سے یہاں پر کام کر رہی تھی لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے گائب ہو جائے میرا دماغ چکرہ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ میں بھی بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی وہ آدمی وہاں سے چلا گیا تب ہی مجھے اپنے پاس کسی کی موجود کی کا احساس ہوا میں ایک دم سے ہڑ بڑھا کر پیچھے مڑی تو تو میرے پیچھے ہماد کھڑا تھا اسے دیکھتے ہی میں بولی ہماد مارکٹ کہاں گائب ہو گئی اور تمہاری وہ دکان کہاں گئی یہ بات حقیقت ہے کہ یہاں پر نہ ہی کوئی مارکٹ تھی اور نہ ہی میری دکان تھی بلکہ جہاں تم جاتی تھی وہ کوئے کاف تھا میں ہرانگی سے ٹک ٹکی باندھیں ہماد کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تب ہی میں بولی تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے تو وہ بولا اور کیا تمہیں ہرانگی نہیں ہوئی جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا تھا کہ تمہیں ایک لڑکی ہو میں تمہیں پہلے دن نہیں پہچان گیا تھا کہ تم لڑکا نہیں ہو بلکہ ایک لڑکی ہو اور ایک ضرورت مدوی ہو پتہ ہے کیوں جان گیا تھا کیونکہ میں عام انسان نہیں ہو میں ایک جن زیادہ ہوں اس کی یہ بات سن کر میں خوف سے کپ کپ آنے لگی میرے پورے جسم سے تھنڈے پسینے بہنے لگے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں روح ہی نہ ہو اور میں ساکت کھڑی اماد کی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں ایسا ہو سکتا ہے میں تو ان باتوں پر یقین ہی نہیں کرتی تھی اور میں حقیقت میں اتنے دن جنات کے بیچ رہ رہی ہوں وہ مسکراتا وہاں میری طرف دیکھ رہا تھا جب ان باتوں پر یقین ہی نہیں کرتی تھی اور میں حقیقت میں اتنے دن جنات کے بیچ رہ رہی ہوں وہ مسکراتا وہاں میری طرف دیکھ رہا تھا جب اس نے مجھے اتنے خوف میں مفترہ دیکھا تو بولا تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تم اتنے دن ان جنات کے درمیان رہ کر بلکل محفوظ رہی ہو تو اب بھی تمہارے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے میں تمہیں صرف حقیقت سے آشنا کروانا چاہتا تھا تمہاری مدد میں اسی طرح جاری رکھوں گا تمہارے اببہ کا اپریشن ہو گیا مجھے بہت خوشی ہوئی اب تمہاری بہنوں کی شادی ہونی ہے تم نے خبرانا نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں جب تم سے دوستی کی ہے تو اس دوستی کو آخری سانس تک نبھاؤں گا اس کی بات سن کر میں کچھ ہوش میں آئی اور بولی حماد دیکھو مجھ سے مزاق نہیں کرو سچ بتاؤ کیا بول رہے ہو تب ہی وہ بولا ہاں بالکل حقیقت ہے اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو تمہیں مارکٹ نظر نہ آتی دراصل تم اسے جگہ پر آ کر رکھتی تھی اور تمہیں یہاں وہ مارکٹ نظر نہیں آتی تھی جبکہ وہ کوہ کاف تھا اور اس لئے تمہارے کھر بیجا تھا کیونکہ بہت سے جنات کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ تم آدم زادی ہو اور میں نے تمہیں اپنی دکان پر رکھا ہوا ہے اس لئے مجھے لگتا تھا کہ ان جنات سے تمہیں کچھ خطرہ ہو سکتا ہے میں نے تمہیں تمہارے کھر بیج دیا تھا کیونکہ میں تمہیں کسی بھی خطرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا تمہیں پتہ ہے تمہیں پہلے دن دیکھتے ہی میں تم سے محبت کرنے لگا تھا جب تم اس انسان راستے پر پیدل چل رہی تھی تب ہی میری نظر تم پر پڑی اس لئے میں تمہیں کوہ کاف لے گیا لیکن تم خود کو لڑکا شو کروا رہی تھی میں اس کے طرف دیکھتی ہوئی بولی بے شک میرے کھر والے مجھے لڑکا سمجھتے ہیں لیکن جذبات اور احساسات میں ابھی بھی لڑکیوں والے رکھتی ہوں میں بھی تمہیں دیکھتے ہی تمہیں پسند کرنے لگی تھی لیکن خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے اپنے گھر والوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ میشہ نبھانا چاہتی تھی میں اپنے فرائض سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی اسی وجہ سے میں نے اپنے دل کو روکا کیونکہ ایک تو میں لڑکا تھی اور اپنے ماں باپ کا بیٹا اپنی بہنوں کا بھائی تھی تو میں خود کو کیسے ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار کرتی اور لڑکا بھی وہ جو ایک جن زادہ ہے لیکن نہ جانے کیوں مجھے بار بار تمہارے خیالات دل میں آتے رہتے اب جبکہ تم میری حقیقت جان گئے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ مجھے سچ میں تم سے محبت ہو گئی ہے لیکن اب تم نے یہ بات بتا کر کہ تم ایک جن زادے ہو میرے دل کو توڑ دیا ہے میں نے ایک جن زادے سے محبت کیا ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ تم اور میں ایک الگ الگ مخلوق ہیں ہاں ہم بہت اچھے دوست رہ سکتے ہیں اور تم نے میری اتنی مدد کی اس کے لیے تمہاری عمر بھر کی احسان مند رہوں گی تب ہی اماد بولا میں نے بھی اپنی دوستی کا فرض ادا کیا ہے تم پر کوئی احسان نہیں کیا تب ہی اس نے ایک بڑی سی تھیلی میرے ہاتھ میں پکلائی اور بولا یہ لو تم اپنے ماموں ممانی سے وعدہ کیا تھا نا تم نے کہ تم اپنی بہنوں کی شادی ان دو مہینوں کے اندر کروا گی تو جاؤ جا کر شادی کروا دو اپنی دوستی نہ جہیز نہ ریفریشمنٹ کسی بھی چیز میں نہیں میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرہ دی اور بولی کہ تم ایک جن زادے ہو اور اتنے اچھے ہو کیا جنات بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں باقی میں نے تو ہمیشہ کہانیوں میں پڑھا تھا کہ جنات بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ انسانوں کو بہت نقصان پہنچ جاتے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہے مجھے اب یقین ہو گیا کہ جہاں برے انسانوں کے ساتھ اچھے انسان ہوتے ہیں وہاں برے جنات میں اچھے جنات بھی ہوتے ہیں وہ مسکر آیا اور بولا بلکل ایسا ہی ہے میں نے کہا میں نے انسانوں کے کئی روپ دیکھے ہیں اور میں لڑکا بن کر کھر سے باہر نکلی تھی لیکن بہت سے وحشی درندوں سے میرا واسطہ پڑا اس دنیا کے انسان تو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بھی اجازت نہیں دیتے اور تم نے جن زیادہ ہو کر میری اتنی مدد کی میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہارا احسان نہیں دے پاؤں گی تب ہی اس نے مسکر آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور بولا میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا اور بار بار یہ احسان احسان کا نام لے کر مجھے جیلس مت کرو مہرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بولا کون ہے یہ احسان جس کا بار بار ذکر کر رہی ہو آج کے بعد میں اپنے علاوہ کسی کا نام تمہارے موں سے نہ سنو اس کی اس بات پر میں کھل کھلا کر ہستی میں اس کہہ کے میں ہمات جن زادے کبھی کہہ کا شامل ہوا تو میں اس سے بولی اب میں تم سے کہاں ملوں گی تب ہی اس نے جواب دیا میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ماں باپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا نا تم بیٹا انہیں کا فرض ادا کر رہی تھی جاؤ جا کر ماں باپ سے کہہ دو کہ ان کا حقیقت میں ایک بیٹا ہے جو کہ ایک جن زادہ ہے اس کی بات پر میں مسکرہ دی اور بولی نہیں پاگل میں یہ بات نہیں بتا سکتی انہیں اس طرح تو وہ خوفزدہ ہو جائیں گے تو وہ بولا ٹھیک ہے اس بات کوئے کے بھی تب ہی ہمات نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا آنکھیں بند کرو میں تمہیں تمہارے کھر پانچا دیتا ہوں میں نے جیسے ہی آنکھیں بند کی تو میں اپنے گھر کے دروازے کے آگے کھڑی تھی ہمات بھی میرے ساتھ تھا تب ہی میں بولی اب تم بھی جاؤ امی اببہ تمہیں میرے ساتھ دیکھیں گے تو نہ جانے کیا سوچیں گے وہ بولا نہیں میں تو تمہارے ساتھ ہی اندر جاؤں گا اور کوئی مجھے دیکھے گا بھی نہیں میں مسکرائی اور سمجھ گئی کہ یہ جن زادہ ہے اور میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آئے گا پھر وہ میرے ساتھ ہی اندر گیا اسی دن میں نے مامو ممانی کو فون کیا اور اپنی دونوں بہنوں کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی کچھ ہی دن کے بعد بہنوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور میں نے اپنی بہنوں کو جہز میں ایک ایک چیز دی تھی محلے کے سب لوگ حیران تھے اور سب لوگ مجھ پر فقر محسوس کر رہے تھے کہ میں نے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میں اس جن زادے کی بدولت کر رہی ہوں جس نے میری زندگی بدل کر رکھتی تھی اب میرے اببا بھی بلکل ٹھیک تھے اور اس کے بعد وقتاً فقتاً میں نے اپنی چھوٹی تینوں بہنوں کی شادی کر دی اب میں ایک لڑکا بن کر نہیں جینا چاہتی تھی بلکہ میں ایک مضبوط لڑکی بن کر دوسری لڑکیوں کے لیے مثال بننا چاہتی تھی جو لڑکیاں اس دنیا کے وحشی درندوں سے ڈرتی غربت کی چکی میں پس رہی ہیں میری طرح کی بہت ساری لڑکیاں بہت مجبور ہیں جو اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی ہیں لیکن صرف اس دنیا سے ڈرتے ہوئے باہر نہیں نکلتی تاکہ کوئی ان کو بات نہ کر دے یا کوئی ان کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے کیونکہ اس زمانے میں ڈر کر ہی رہنا پڑتا ہے یہ بات جب میں گھر سے نکلی تو اچھی طرح سے واقف ہو گئی تھی لیکن ہر لڑکی کے ساتھ ہماد جنزادی جیسا محبت کرنے والا دوست نہیں ہوتا جو ہر مشکل میں اس کا ساتھ نبھائے لیکن پھر بھی لڑکیوں کو حمد کرنی چاہیے تاکہ وہ کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا ڈٹ کر کر سکے میرے راستے میں بہت سی مشکلات آئی تھی لیکن مکار اپنی منزل پا لی تھی ہماد کی بدولت ہے میرا ایک بہت بڑا ریسٹورانٹ ہے اور یہ علاقے کا سب سے مشہور ریسٹورانٹ ہے میں ہر روز کا لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتی ہوں اور لاکھوں روپیہ غریبوں میں تقسیم کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ غربت کے دن گزارنا کتنے مشکل ہوتے ہیں میرے ماں باپ بے شاک ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ اپنی غربت کے دن نہیں بھولے ابھی تک وہ انہیں اپنی بیباسی کا گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد ہے اس لئے وہ دونوں کا احساس کرتے ہیں میری پانچو بہنیں اپنے گھر میں بہت خوش آ لیں کیونکہ میں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتی میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی پھر ایک دن حماد اپنے ماں باپ کے ساتھ انسانی شکل میں میرے ماں باپ سے میرا رشتہ لینے آیا میرے امی اببہ کو یہ رشتہ بہت پسند آیا کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حماد جن زیادہ ہے میری اور حماد کی شادی ہو گئی حماد اب اسی انسانی دنیا میں میرے ساتھ انسان کی شادی ہو گئی حماد اب اسی انسانی دنیا میں میرے ساتھ انسان کی شکل میں رہتا ہے کبھی کبھی ہم دونوں کو کاف کی سیر کو بھی جاتے ہیں اب مجھے وہاں کے جنات سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ سب جانتے کہ میں حماد کی بیوی ہوں لیکن اب تک ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ تک نہیں لگایا کیونکہ ہم دونوں الگ الگ مخلوق ہیں لیکن ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں ہم اپنا کمایا ہوا سارا پیسہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور رات کو دلی سکون پا کر آرام و سکون سے سوتے ہیں میری بہنوں کے بچے بھی ہیں اور میں اور حماد ان سے بلکل بچوں کی طرح اپنے پیار کرتے ہیں ہمی اب بو بھی میرے ساتھ رہتے ہیں اور حماد انہیں بلکل اپنے ماں باپ کی طرح سمجھتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کیا لڑکیوں کو کمزور ہونا چاہیے کیا دنیا کے در سے خود کو اندر قید کر لینا چاہیے یا غربت میں ماں باپ کا ساتھ نبھانا چاہیے خصوصا وہ لڑکیاں جن کا کوئی بھائی نہیں ہوتا کیا ان کو اپنے باپ کا سہارا نہیں بننا چاہیے آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی وہ غلط کیا یا ٹھیک کیا کومنٹ میں اپنی رائے ضرور